کراچی میں پیپلز پارٹی کے تحت یوم ایک جہتی کشمیر کا جلسہ بدنسلی کا شکار ہو گیا جتکہ پارٹی کارکنوں نے وزیراعہ سیند سید قائم علی شاہ کا ہی راستہ روک لیا اور ظالم وہ جواب دو نوکریوں کا حساب دو بی بی ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں کہ پور شگاف نارے لگائے جس کے بعد سخت سیکیورٹی حسار میں وزیراعہ سیند کو جلسہ گاہ سے باہر نکالا گیا مزید شاننے کے لیے دیکھتے ہیں تاشیف حسین کی یہ ریپورٹ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کراچی کے تحت آٹھ کونسل کراچی میں ہونے والے جلسے میں اس وقت بدنظمی پیدا ہوئی جب وزیراعہ سیند قطاب کیلئے آئے اس دوران پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے حکومتیں سیند کے سلاف سخت نارے لگائے اور الزام آئیٹ کیا کہ ملازمتیں کارکنوں کو دینے کے بچائے پروس کی جا رہی ہیں انہوں نے اپنے پندر مٹ کیے انہوں نے بروکر بروکر یہ کاملی چانل بٹائیس کی ہے ماؤس کندر دیٹر لاکھ روپ ہے پولیس کی نوکریہ بچے دکھے ہیں اگر ہمارے مسئلہ حل نہیں ہوئے ہمارے ان لڑکوں کے ہم خود کشی کریں گے اپنے آپ کو جلا دیں گے ایک نگری کی التماز کیتے ہیں ہم لوگوں نے وہ بھی ہماری پوری نہیں کر سکتے ہیں تو اسی گورنمنٹ چلانا چھوڑ دو تم لوگ پارٹی کے عدد کے ہم رکش کرتے ہیں کراچی کے اندر قدارہ شاہیز ظلپر علی بٹو کے پاکستان پیپس پارٹی کو بچایا جائے دار کنان کا کوئی حال و فرس نہیں ہے یہ لوگ منوکریہ فروخت کر رہے ہیں یہ لوگ سارے نین سال گورنمنٹ کو ہوگئے ہم لوگوں کو تر نائنساپی ہو رہے ہیں وزیرہ سن نے اپنے خطاب کے دوران مارے لکھانے والے کو کئی بار کہا کہ ان کا مسئلہ بات نہیں سنے جائے گا اس صورتحال میں وزیرہ سن کو اپنی تقریر مختصر کرنا پڑی اور پولیس کی سخت سیکیورٹی مون نے وہاں سے نکال لیا کیا بعد نے مشتعل کارکون سٹیٹ پر چڑ گیا اور توڑ پھوڑ بھی کی موسیقی موسیقی